امریکہ نے دیکھا کہ ان کے مرجع میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آواز دے کے سب لوگ گھر سے باہر نکلو تو بچہ بچہ سرک پہ ہوتا ہے جبکہ مرجع یہاں نہیں کمان نہیں کر رہا ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے پہرس میں بیٹھا ہوا ہے انقلاب یہاں ہر گھر سے بچے نکل گئے تھے اسے بھاگنے کا راستہ نہیں ملا اس طرح شاہ بھاگا لہذا وہی سے مرجعیت کی دشمنی چلی کہ ان کے سوپوں نہ مارو ان کے ایک مرجع کمان دو لہذا اب اگر کہیں آپ یہ سنیں گے کسی منافق کے موں سے مومن تو اس کو میں نہیں کہوں گا کسا مرجع ورجع کیا ہوتا ہے تقلید وقلید کیا ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نہیں گول رہا ہے کہیں بھی اگر مرجعیت کی مخالفت تقلید کی مخالفت تو سمجھ لیجئے کہیں اور سے آواز آ رہی ہے اس لیے کہ مرجع اس طاقت کو کہتے ہیں صرف ابھی آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ شیستانی نے اعلان کہ جب دائش نے کہا کہ عراق کے اندر میں دیکھیں آپ کی چہلم میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں درا دیا تھا اس نے ہم دھما کے کریں گے تو شیستانی صاحب نے کہا کہ ویزا فیس فری صرف ایک روپیہ یا ایک ڈالر کر کے دے دینا تاکہ انٹری ہو جائے کہ تم آئے ہو گلی اوچے میں اتنے چلے گئے عراق کے اندر کہ دائش کا پتہ ہی نہیں کہا غائب ہو گیا تو دنیا نے دیکھا مرجعیت کی طاقت کیا ہے یاد رکھی گا جب جب اسلام پر وقت پڑا ہے اسلام کو یا علی نے بچایا ہے یا علی والوں نے بچایا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد